آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاؤں گی کچھ مناظر دکھاؤں گی کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گی ایسی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کی دعاوں سے غزہ میں واپس سے فلسطین میں غزہ میں ایک جشن کا سما شروع ہو چکا ہے سیلیبریشنز کا سا محول ہے اور ہم سب کی دعاوں سے اور جو لڑ رہے تھے مجاہدین جنگجو گراؤنڈ کے اوپر ان کی مشکت سے ان کی سٹریٹیجی سے ان کی سمارٹن بھی اس سے اور جذبہ ایمانی سے طریقہ انصار اللہ کا الکستان بریگیٹ کا اور تمام جو جنگجو گروپ سے ان کی جیت ہوئی ہے اور وہ جیت کہیں فائنلی کچھ مناظر ہیں میرے پاس جیت دونوں طرف سے ہوئی ہے خالی اس طرح جیت نہیں ہوئی کہ صرف کچھ قیدی رہا ہوئے ہیں فلسطینی جیت اس طرح اس طرح طریقے سے بھی ہوئی ہے کہ جنگ لڑی ہے ضرور حماس نے جنگ لڑی ہے ضرور تمام جنگجو مجاہدین نے لیکن جتنا مرضی پروپاگینڈا کرے ویسٹ کا میڈیا بہترین طریقے سے عورتیں اور جو بچے اور بوڑے قیدی رکھے ہوئے تھے حماس نے اسرائیل کے جب وہ ان کو رخصت کیا ان کو رہا کیا تو بغیرہ طور پر انہیں ویف کر رہے ہیں بائی بائی کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز ہیں میرے پاس میں آپ کوئی ویڈیو دکھاتی ہوں اس میں اسرائیلی قیدی رہا ہوئے ہیں کہ بعد غزہ مجاہدین سے متاثر ہو کر کس طریقے سے ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ وہ متاثر ہو کر امپریس ہو کر یعنی اتنے اچھے سے رکھا قیدیوں کو اتنے اچھے سے رکھا اور ویسٹ کا میڈیا آپ کو یہ مناظر کبھی نہیں دکھائے گا ویسٹ کا میڈیا تو یہ کہے گا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی عورتوں کو حراث کیا بچوں پر ظلم کیا انہوں نے یہ کیا ہو کہ آپ کو وہ ویسٹ کا میڈیا کبھی بھی اس طریقے سے رپورٹ کرے گا ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ قطائبہل کا صاحب مجاہدین نے اسرائیل کے مزید تیرا قیدی رہا کر دی ہیں اور قیدیوں کی ویڈیو جاری ہوگی اب یہ ویڈیو دیکھیں جس میں اسرائیلی قیدی مجاہدین کا شکریہ ادا کرنے اچھا صلوک کرنے پر اور یہ ویڈیو دیکھیں وہ اس طرح ان کو بائے کر رہے ہیں وہ اس طرح ان سے مل رہے ہیں اس طرح ان کے چہرے پر سمائل ہے جس طرح سے کوئی فیملی کے لوگ ہیں لگ رہے ہیں کہ قیدی ہیں لگ رہے ہیں کسی ایک ملک کے شہری کسی دوسرے ملک کی فوج کے پاس یا کسی دوسرے ملک کے کسی مجاہد گروپ کے پاس قید یہ دیکھیں یہ بائے بائے کر رہے ہیں یہ وہ تربیت بھی ہے میں نے کل بھی اپنی ویلوگ میں ذکر کیا تھا جب آپ اللہ کی قریب ہوتے ہیں یا جب آپ جذبہ ایبانی پر لڑے ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے حق کی سچ کی رہا پہ ہے تو خدا خوفی آٹومیٹکلی آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کا دل نرم ہوتا ہے آپ کا دل سخت نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایک سچ کے راستے پر نہیں ہوتے ایک صحیح راستے پر نہیں ہوتے آپ کے اندر فیرونیت ہوتی ہے آپ کے اندر ایک رونت ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل تو نرم ہو ہی نہیں سکتا اور اسی وجہ سے جو قیدی رہا کیے ہیں اسرائیل نے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک بچے کی پکچر بہت وائرل ہے جو یارہ سال بعد رہا ہوا اور وہ بقائے سے لگتا ہے کسی سائیکلوجیکل ٹوچر میں ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ جشن کا اصلا سما ہے اس لئے بھی جشن کا اصلا سما ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ قیدی ہیں فلسطینی قیدی ہیں جو رہا ہوئی ہیں عورتیں یارہ یارہ سال بعد کوئی عورتیں تیرہ سال بعد رہا ہوئی ہیں اور ان کے بچے اور ان کی فیاملیز ان سے مل رہے ہیں اسرائیلی جیل سے آٹھ سال بعد رہا ہونے والے بیت المقدس کی شروع دویاد اپنے خاندان کے ساتھ مجاہدین کا شکریہ کیا انہوں نے کہ جنہوں نے ہمیں یہودیوں کی ان فیرونوں کی جو قبضہ ہے کاسٹڈی اس تا چھڑوایا تو یہ بہت خوش ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو بہت خوش ہیں ان عورتوں کے آپ ایکسپریشنز دیکھیں آپ اس عورت کے ایکسپریشنز دیکھیں جو رہا کرائی اور آپ ان کی ایکسپریشنز دیکھیں جو رہا کیا گیا کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے یہ لاسٹ ہیں بلکل گمسوں میں تو یہی وہ خدا قوفی ہے یہی وہ اللہ کا ڈر ہے اچھا اب ایک اور بڑی زبردست میں آپ کو دکھانے لگی ہوں پکچر اسرائیلی فوج کا بریگیڈیر ہے اس کا نام ہے جنرل کفیر لیفی غزہ میں اپنی فوج کے ساتھ گیا تھا بڑی بڑھ کے مار مار کے گیا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بریگیڈیر لیفیل کا جنرل ہے اور پھر اس نے اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دونوں ٹانگوں کے ساتھ گیا تھا لیکن غزہ کے جنوبی علاقے میں لڑتے ہوئے واپس آیا ہے اور ایک ٹانگ غائب ہے اور ایک ٹانگ اس کے ساتھ ہے یعنی ایک ٹانگ توڑوا کر آیا ہے یہ ان کی اصل اوقات ہے جہنم واصل نہیں ہوا وہاں ہی گیا جہاں کئی اصل میں تھا جہاں سے اس کا تعلق تھا زوم کر کے دیکھیں لیکن دیکھیں یہ شکست ہے یہ شکست دو چار لوگ ہیں اور ان کی شکلوں پہ ہی عجیب سی ہے ایک رعونت ہے ایک منحوسیت ہے یہ تمام تر جو ہم خبریں سن رہے ہیں یہ اسی لئے پوسیبل ہوئی ہے کہ ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں یہ اس لئے پوسیبل ہوئی ہے کہ ہم لوگ مسلسل ایک دعاؤں کسی صورتحال میں ہیں دعاؤں کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے جنگ بندی ہوگی یہ معاملات اینڈ ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے اسرائیلی فوج نے باقاعدہ طور پر کہا ہے اسرائیل کی وزیراعظم نے کہ ہم دوبارہ ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے قیدی رہا کر دیئے ہم دوبارہ حملہ کریں گے غزہ کے اوپر تو یہ فیرون ہے یہ نئی باز آنے والے ان کا ختمہ کرنا ہوگا انہیں مٹانا ہوگا اس طفح ہستی سے پھر ان سے بجان چڑھائی جا سکتی اثر ویس پاسیبل نہیں ہے آپ سب نے یہ دعا کرنے یہ ہاتھ اٹھا کر میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی شکست جو ہے اتنی بریوں اور اتنی بری طرح یہ جا کے موکے بل گرے فلسطینیوں کے ہاتھوں تمام جنگ جو مجاہدین جو گرانڈ کے اوپر لڑے ہیں ان کے ہاتھوں کہ دوبارہ کبھی ان کی مجال نہ ہو کسی مسلم ممالک کے اوپر ظلم کرنے کی یا ایسا کوئی پلان بھی ہے بنا سکے کہ آپ سب نے دعا کرنے ہیں اور یہ پکچرز بڑی محنت سے یہ ٹیم ہم لوگ ریسرچ کر کے لاتے ہیں اور یہ پکچرز نہیں دکھائے گا آپ کو ویسٹ کا میلیا تو آپ نے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کومنٹ کر رہا ہے انچہ کومنٹ سیکشن میں جا کے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے بھی عاملی دیکھنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ تمام تر لوگوں تک یہ تصویر پہن سکیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بہت خیال رکھیں اللہ حافظ